ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر نماز کی چادر پر بلیڈ لگ جائے اور اس کو ایک سے زیادہ دفعہ سرف سے دھولی گیا اور پھر بالٹی والے طریقے سے بھی پاک کر دیا لیکن جب سوکر چادر اس پر بلیڈ کا کلر ظاہر تھا تو چادر پاک ہوئی گیا اپنے طور پر اس کو اچھی طریقے سے دھولیا اب اس کی نشانات اگر دور نہیں ہوتے تو اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ تکلف کیا جائے صاحب ان سے دگڑا جائے اور اس کوئی نشان کو دور کیا جائے یہ ضرور نہیں ہے اس کا جرم ہے اسے آپ نے دور کر لیا اس پر پانی آپ نے بھا لیا کہ جس سے نجاست کے دور ہونے کا ذنہ غالب ہو گیا تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا نجاست اگر دلدار یعنی گاڑی ہو جسے نجاست مریہ کہتے ہیں جیسے پاک خانہ غبر خون وغیرہ تو دونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے اگر ایک بار دونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دونے سے پاک ہو جائے گا اور اگر چار پانچ مرتبہ دونے سے دور ہو تو چار پانچ مرتبہ دونا پڑے گا ہاں اگر تین مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو تین بار پورا کر لینا مستحب ہے اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر رنگ و باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنے لازم ہیں ہاں اگر اس کا اثر بدقت یعنی دشواری سے جائے تو اس اثر کو دور کرنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ دو لیا تو پاک ہو گیا سابون یا کھٹائیں یا گرم پانی یا کسی قسم کے کیمیکل وغیرہ سے دونے کی حاجت نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز و جل